موسیقی انیس سو سنتالیس میں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کی جانب اپنا جکاؤ دکھایا تو سردار ابراہیم خان سری نگر سے چکوٹھی کے راستے آزاد کشمیر میں داخل ہوئے آپ نے مری میں قیام کیا جہاں پر آپ نے کافلہ حریت کی قیادت کی اسی قیادت کے نتیجے میں چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ایک باغی حکومت قائم ہوئی پانچ نویمبر انیس سو سنتالیس کو جس گھر میں سردار خالد ابراہیم خان نے آنکھیں کھولی وہ علم بغاوت بلند کرنے مصروف عمل تھا لیکن آج ساری دنیا میں رائٹ ٹو چوز کو بہت عبیت دی جاتی ہے کہ جی دو بندے دھر میں رہ رہے وہ بھی کہتے ہیں یہ میرا حق ہے کہ میں کل کیا کرنا میں فیصلہ کروں گا پیابی بھی اکٹھے رہ رہے آج دنیا بھی یہ کہہ رہے وہ رائٹ ٹو چوز ہے کہ جی میں اپنا مستقبل جو ہے وہ خود ہے اس کے بارے فیصل تو یہ تو ایک قوم ہے جو اب ڈیٹ کروڑ کے قریب ہو گئی ہے اور جو جدوجہت کر رہی ہے پچھلے ستر سال سے جب حق کے خود ارادیت بانتے ہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کے بھی نہیں بانتے ہیں ہم کہتے ہیں کشمیر بنانے والا جو بھی ہے جس مذہب سے بھی تعلق رہتا ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ بند ہے اس کو حق کے خود ارادیت بانتے ہیں کھوٹے کا جن لوگوں کو آپ نے علاقے بٹھایا ہے ان کی نمائلتہ حیثیت ہی نہیں ہے ہم کیسے ان کو تصریم کریں اگر آپ نے یہ بات تصریم کریتے ہیں تو یہ تو لوگوں کی تصریم کرتے ہیں جس کی ڈیٹ سو سال سے ایک قومت چلنی تھی سردار خالد عبراہیم خان نے ابتدائی تعلیم سرسید پبلک سکول راولپنڈی اور سینٹ انتھنی سکول لہور سے حاصل کی آپ نے گورنمنٹ کالج لہور سے سیاسیات اور اقتصادیات کے مضمون میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ایسا سیاست میں آنے کا پرامل نہیں تھا لیکن ایک گھر کا محول تھا اس سے باہر نہیں نہیں کل سکتے تھے کیونکہ وہ محول ایسا تھا عبیرز صاحب کو بتایا کہ سردار محمد عبراہیم خان صاحب ایک ایسے دور سے گزرے پہلے تحریک آزادی ہے کشمیر کے حوالے سے چونکہ آپ نے جس گھر میں آنکھیں کھولی وہ کشمیری عوام کے سیاسی شعور کا قبلہ بنا ہوا تھا آپ نے اسی باغی محول میں سیاسی تربیت حاصل کی ترقی پسند سوچ رکھنے کے باعث انیس سو تریہتر میں آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز زلفکار علی بھٹو کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سے کی سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے انیس سو ستتر میں جب جنرل زیاؤلہ نے پاکستان میں ماشاءاللہ لگایا تو آزاد کشمیر کے صدر سردار عبراہیم خان تھے انہیں صدارت جاری رکھنے کو کہا گیا سردار خالد عبراہیم خان نے اس تجویز سے اختلاف کیا جس کے نتیجے میں انیس سو اٹھتر میں ایک فوجی برگیڈیر جنرل حیات خان کو آزاد کشمیر کا صدر بنا دیا گیا سردار خالد عبراہیم خان نے زیاؤلہ کی عامریت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا آپ اس وقت کی مظامتی تحریک ایم آر ڈی جمہوریت کی بحالی کی تحریک کا حصہ بنے اسی دوران آپ دس سے زائد مرتبہ گرفتار ہوئے بحالی جمہوریت کے لیے سردار خالد عبراہیم خان نے راولہ کورٹ سے اسلام آباد لونگ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا انتیس دسمبر انیس سو تریاسی آپ اس لونگ مارچ کے دوران زخمی ہوئے ریاستی اداروں کے جبر کی وجہ سے آپ کا بازو ٹوٹ گیا ہماری جو لانگ مارچ تھی مارچ اللہ کے خلاف تو اس کی قیادت کرنل منشا صاحب صداد خالد عبراہیم اور جاوین ناس صاحب کر رہے تھے اسی دوران اس لانگ مارچ میں خالد عبراہیم صاحب اور جاوین ناس صاحب زخمی ہو گئے تھے وہ زخمی ہونے کے بابیود ہے دوسرے لوگ پتہ کرتے تھے کہ کسی کو زیادہ تو نہیں لگی کچھ نہیں خالد عبراہیم صاحب ہے میرے نزدیک بڑے ہماگی شخصیت کے حامل انسان تھے وہ دوستوں کے دوست تھے میں ایک بات اس میں منشن کرنا چاہتا ہوں جنیت صاحب کے ایک بات وہ آشم کریشی نے کہی میں اس کو کہنے چاہتا ہوں کہ اگر خالد عبراہیم جیسا دوست ہو تو ایک ہی وہ دشمن ہوں تو ہزاروں ہوں خالد عبراہیم کتنے عظیم انسان تھے میں آخر میں اپنی طرف سے اس عظیم شخص کو لال سلام کرتا ہوں خالد عبراہیم تجھے لال سلام نومبر انیس سو ننانوے موترمہ بینزیر بٹو آزاد کشمیر کے دورے پر تھی آپ نے راولہ کورٹ میں ایک جلسے سے خطاب کرنا تھا مگر آزاد کشمیر منگ کے مقام پر بہت سے کارکنان آپ کا انتظار کر رہے تھے جس میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شامل تھی سردار خالد عبراہیم خان نے موترمہ کو منگ کے مقام پر رکنے کو کہا مگر چونکہ موترمہ کے شیڈول میں وہاں رکنا نہیں تھا تو لہٰذا انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا خالد عبراہیم خان صاحب موترمہ کی گاڑی چلا رہے تھے اور آپ نے یہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئے کہ ہماری خواتین عام طور پر سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنتی اور آج آپ کی وجہ سے وہ یہاں پر آئی ہیں تو ہم ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتے سردار خالد عبراہیم خان صاحب یہ بات جانتے تھے کہ موترمہ بینزیر بٹو کی گاڑی کی چابی چھوننے کا مطلب اقتدار کے ایوانوں کی چابیوں کو ٹھوکر مارنے کے برابر ہے مگر آپ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے تھے لہٰذا وہاں سے آگے گاڑی جانگیر بدر چلا کر راولہ کو لے گئے موترمہ بھی شاید یہ بات بامپ گئی تھی کہ سردار خالد عبراہیم اپنی سیاسی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے انیس سو نوے کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت کے صدر سردار عبراہیم خان تھے مگر موترمہ بینزیر بٹو نے ممتاز حسین راٹھور کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا اس سیاسی مداخلت اور عوامی شعور کو پسے پشھ ڈالنے پر سردار خالد عبراہیم خان نے پورے آزاد کشمیر میں اپنے کارکنان کو خطوط لکھے اور ان سے یہ رائے لینے کی کوشش کی کہ ہم ایک ریاستی پارٹی بنانا چاہتے ہیں اور اس پہ ان کا کیا خیال ہے انتیس جون انیس سو نوے اپنے تمام کارکنان سے مشاورت کے بعد تمام ساتھیوں سے مشاورت کے بعد آپ نے راولہ کوٹ میں ایک جلسہ عام میں جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کا اعلان کیا جبکہ جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کا پہلا کنونشن انیس جولائے انیس سو بانوے اسلام آباد کے ایک مقامی ہوتل میں کیا گیا مجھے ذاتی طور پر صدار خالد عمران صاحب کے ساتھ کام کرنے کا کافی موقع ملا ہے میں نے جتنا بھی ارسام کے ساتھ کام کیا میں نے ان کو ایک جررت مند با کردار باوصول شخص پایا ہے انہوں نے کبھی اپنے نظریات اور اصولوں پر کمپرومایز نہیں کیا اس کی میں چھوٹی سے آپ کو مثال دیتا ہوں جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے جس کی بنیاد پر جمہور کشمی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی بعد میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوئی تو بیرزیل وٹو کو یہ محسوس یا انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو انہوں نے اس وقت سردار فاروق لگاری کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی اور اس کا یہ کام سونپا گیا کہ وہ سردار خالد عمران صاحب سے رابطہ کریں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جائن کریں مجھے وہ خطو بطو سارے دیکھ کے کم ہوکا ملا جب سردار خالد عمران صاحب کو انہوں نے کھلی افر کی کہ ہم آپ کو واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں لانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمی کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں سردار خالد عمران صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے آزاد کشمی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی نہیں چاہیے ہمیں صرف یہ مجھے سارے لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ ہم آزاد کشمی میں جماعتی سطح پر انتخابات کرا سکیں اور انتخابات کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جس کو بھی سربراہ بنانے چاہتے ہیں سب کو قابل قبول ہوگا تو آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ کلچر نہیں تھا وہاں صرف نامزدگی کا کلچر تھا وہ رابطہ واہی سے ٹوٹ کیا کہ جس دن عاصف علی زردائی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسلام آباد نے اپنے صدر کا اپنی رواب چنہ نامزدگ کیا تو ہم نے کہا کہ پاکستان کے لوگو سطح کرون آباد کو زردائی کے گھرزے پانا کلو بیٹر دور میں رہتا ہوں میں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی شریف آدھی چھتے کی کوشش کرو جو پاکستان کا صدق نہیں ہے پاکستان کا صدق بننے کا اہل نہیں ہے سردار خالد ابراہیم خان کو عوام نے اپنے اعتماد کے اظہار سے پانچ مرتبہ دستوری مکننہ میں اپنی آواز بنایا پہلی مرتبہ 21 مئی 1990 پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے دوسری بار 29 جون 1991 جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تیسری بار 30 جون 1996 کو کامیاب ہوئے چوتھی بار 5 جولائے 2006 جبکہ پانچمیں بار 21 جولائے 2016 عوام نے اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو پھر اپنی آواز بنایا عوام کے نمائندے دستوری مکننہ میں عوام کے اجتماعی شعور کی آواز ہوتے ہیں اس آواز کو جب بھی دبانے کی کوشش کی جاتی تو سردار خالد عبراہیم خان اقتدار کے ایوانوں کی کرسی کو ٹھوکر مار کر واپس آ جاتا میں آپ سے اس کرتا ہوں اگر آپ نہیں بات کرے گے تو یہاں کوئی بھی نہیں بات کرے گا یہ یاد اکھیں آپ عوامی رائے کو پسے پشھ ڈالنے پر انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے پر میرٹ کی بالا دستی کو قائم نہ ہونے پر آپ دو مرتبہ ایوان اقتدار کی کرسی چھوڑ کر واپس آگئے مگر عوام آپ کو منتخب کر کے واپس اپنی آواز بنا کر بھیج دیتے پہلی مرتبہ آپ نے ایوان کی کرسی کو اس وقت ٹھوکر مار دی جب مسلم کانفرنس کی حکومت نے چار سو چھاسی لوگوں کی تقرریوں کے لیے پی ایسی کو بائی پاس کیا اور اسمبلی میں ایک بل پاس کر کے میرٹ کی بالا دستی کو پسے پشھ ڈال دیا ایک واقعہ نائنٹیز کی دائی کا ہے جب آزاد کشمر میں مسلم کانفرنس کی حکومت تھی سردار عبدالقیون خان صاحب محروم آزاد کشمر کے وزیراعظم تھے اور اس وقت مسلم کانفرنس کے پاس اسمبلی میں دو تائی کی ایکسریت تھی مسلم کانفرنس کی حکومت نے دو تائی ایکسریت کے بلبوتے پہ گریڈ سیونٹین اور بالا اسمبلیوں پہ پرلسلس کمیشن کو بائی پاس کر کے بائی پاس کر کے تمام لوگوں کی تائیناتی کر دیا اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دن و رات کر کے بھرتی کر لیا اور کل چوہ سو چھہ سی منازمین جو ہے جو بداؤڈ پرلسلسکمیشن وہ پرمنٹ ہو گئے اس وقت مجھ سمیت کچھ اور لوگ بھی تھے جو پہلے سے تائینات تھے اڈاک ملازمین تھی اور ہم نے بھی اس ایکٹ کی روشنی میں استفادہ حاصل گیا اس ایکٹ کی روشنی میں ہم اس کے بعد خالد ابراہیم صاحب نے رابطہ میں مہم شروع کر دی اور اس کے لیے وہ آزاد کشمیر کے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گئے اور ایک دن وہ اپنے آبائی حل کے حل کا نمبر جو چار تھا اس کے مرکز مقام دا توڑ میں تشریف لائے میں اس وقت دا توٹ انٹر کالج میں لیکچرر تائینات تھا اور خالد ابراہیم صاحب نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عرفان عیسیٰ کا مراد ساتھی ہے لیکن وہ بھی اس غیر قانونی طریقے سے اس کی سروس بھی ریگلرائز ہوئی ہے اور ہم اس وقت تک جدوجید کرتے رہے ہیں کہ جب تک عرفان عیسیٰ اور باقی جو ہے لوگ کے چار سو چھاسی ملازمین جو ہے وہ ریگلر طریقے سے بایا پبلس رس کمیشن کوالیفائی کر کے ریگلر نہیں ہوتی یہ اپنا جدوجید چاری رکھیں گے تو بعد ازاں یہ ہوا کہ یہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ میں بھی دائر ہوئی تھی اور آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ میں اس کے خلاف گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ دے دی اور بعد میں سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ برکرہ رکھا اور یہ جو چار سو چھاسی ملازمین جو تائنات ہوئے تھے ان کی تقالیوں کو غیر آئینی کرا دے دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ویا پبلس رس کمیشن جو ہے ان کی تائنات ہی کی جائے میرا اتنا سیاسی تعلق ہونے کے بعد یوت میں ایک پولٹیکل لائیبلیٹی تھا سردار خالد ابراہیم صاحب کے لئے لیکن جب رولز اور ریگلیشن کی بات آئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا کارکن ہے یا عام ریاست کا شہری ہے اور اس سے ہٹ کے بھی جب بھی ہمیں اتفاق ہوتا تھا وہ ہماری جب تربیت کرتے تھے تو وہ ہمیں یہ درست دیتے تھے کہ رولز اور ریگلیشن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ادارے جو ہے اس کو مضبوطی میرا ساتھ دینے ہیں دوسری مردوہ آپ نے اسمبلی کی نشست کو اس وقت ٹھوکر مار دی جب جنوری دو آزار نو میں سردار عطیق احمد خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور یعقوب خان کو پیپلز پارٹی کے ہی حمایت سے زیرعظم بنایا جانے لگا آپ نے چونکہ نشست پیپلز پارٹی سے اتحاد کی صورت میں جیتی تھی تو آپ نے ادم اعتماد کی تحریک میں ووٹ تو دیا مگر آپ نے اس کے بعد استیفہ دے دیا مگر یہ کہہ کر استیفہ دیا کہ میں مرکز کی جانب سے آزاد کشمیر کی سیاست میں مداخلت کو غلط سمجھتا ہوں آپ نے وزارت عظمہ کی تبدیلی کے لیے ہونے والی ہارس ٹریڈنگ کی بھی مضمت کی یہی وہ مغلوب اسمبلی تھی جس نے چار وزیر آزموں کو تبدیل کیا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جس دن چھے جنرلی کو انیس سو ناؤں کو دو ہزار ناؤں کو جس دن سردار عطیق کو میں نے آپ سے کہا کہ ہم ان کے بخالف ہیں ہم نے دھائی سال آرد ہی ملایا لیکن جس دن پاکستان جو کدرانوں نے سازش کے ذریعے اس کو ارداء کے پار پیکھا ہم نے اسنیفہ دے کے کہا اس وقت جو آردی چنا گیا وہ آردان کو چھتا یہ اس لیے اس وقت وہ چنا گیا تو ہم نے کہا ہم اسنیفہ دے کے گھر جائے اس سے پہلے کہ یہ پاکستانیوں کمیرانوں کا پیٹو ہم نے کے ایسے بھی رہے ہم اسنیفہ دے کے اپنے گھر جائے سردار خالد عبراہیم خان میرٹ کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے خواہو آپ کا اپنا کارکن کیوں نہ ہو آپ کا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو آپ کے نزدیک میرٹ کا کوئی متبادل نہیں ہے میرٹ کے لیے اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے اتجاج کیا برکور اتجاج کیا یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے وہ ایک اچھے ڈیموکریٹ تھے ہمیشہ وہ جمہوریت کی بات کرتے تھے سیول لیبرٹیز کی بات کرتے تھے لوگوں کی آزادیوں کی بات کرتے تھے وہی لیبرل انسان بھی انہوں نے کبھی مذہب کی بنیاد پر مذہب کو سہارا بنا کے ووٹ نہیں مانگے لوگوں سے آپ منتخب نمائندوں کو دستوری مکننہ میں عوام کی اجتماعی آواز سمجھتے تھے آپ کے نزدیک ایک عوامی نمائندے کا کام عوام کے لیے قانون سازی کے عمل کا حصہ بننا ہے عوامی فلاو بیبوت کے منصوبوں کے لیے آپ لوکل گورنمنٹ کے سٹرکچر کو اور اداروں کو جو حکومتی یا ریاستی ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے سردار خالد ابراہیم خان یہ سمجھتے تھے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے لوگوں کی ترجمان ہونی چاہیئے لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آیا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی پانی باری جماعتوں کے پیچھے چلنا ہے یا اپنی جماعت کو پانی باری جماعت کرنا یہ ہمارا سوچنے کا موقع تھا یہ ہمارا دیکھنے کا موقع تھا میں پھر آپ سے افت کرتا ہوں میں نے تو اپنا بندوبست پچی سال پہلے کر دیا تھا جب جلو کشمیر پیپلز پاکی بنائی تھی میں نے تو اپنے ٹیکٹ کا بندوبست کر دیا تھا میں نے کہا اس کا ٹیکٹ بھی میں نومہ اور میں نومزہ بھی خود ہی تھے تو میں نے اپنا ٹیکٹ میرا کسی کے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ سے افت کرتا ہوں کہ میں اگر کسی ہماری روح سوچ ساتھی ہیں جو مختلف زمانوں میں چل رہے ہیں اگر یہ ٹیکٹ کا فیصلہ پاکستان کی قیادت میں رہنس میں سلطان میں عموم پر کرنا ہے یا راجہ مارو خیدہ ساتھ پر کرنا ہے یا زناب پروگی مجید ساتھ پر کرنا ہے تو پھر یہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے جو ہم جنارے جس پشکر کے ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کو مجروب کرتا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے آپ آزاد کشمیر میں کریں آپ مصدر آگے کریں آپ رانا فورٹ میں کریں آپ ریپورٹ میں کریں ہم آپ کے ساتھ چیرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ فیصلے اگر لاہور سے ہوں گے یہ فیصلے اگر راہ کھانا سے ہوں گے یہ فیصلے اگر بننے جانتے ہوں گے تو ہم ایسے فیصلے تصمیق کرنے کے لیے تیار ہیں آپ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کی مرکز کی جانب سے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے اندر مداخلت کے سخت مخالف تھے آپ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کی اکاہی سمجھتے تھے آپ سمجھتے تھے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر کو مل کر پاکستان کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے نہ کہ ان کے حصو کو بکھرا کر کے کسی خاص حصے کو پاکستان سے منصوب کر دیا جائے آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت نے پانچ ججوں کی تقرری کے معاملے میں میرٹ کو پسے پوش ڈال دیا سردار خالد ابراہیم خان نے دستوری مکننہ میں تقریر کرتے ہوئے سے تنقید کا نشانہ بنایا جس پر سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے توہینِ عدالت کا نوٹس جاری کیا 31 اکتوبر کو عدالت عزمہ نے پولیس کو حکم دیا کہ آٹھ نومبر سے پہلے پہلے سردار خالد ابراہیم خان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے مگر آزاد کشمیر کے کسی بھی ریاستی ادارے کے اہلکار کی اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ سردار خالد ابراہیم خان کی اصول پسندی خودداری اور میرٹ کی بالہ دستی کے اوپر ان کی سرزنش کر سکیں آپ کے جنگ لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہوئے دوند آگے اگر ملکوں ملکوں مشرف کی ڈکٹیٹر شپ میں جب جنرل انور خان کو آزاد کشمیر کا صدر بنایا گیا تو آپ نے تب بھی اتجاج کیا اور کہا کہ ایک سیاسی نشست کے اوپر ایک غیر سیاسی شخص کی تقرری بلا جواز ہے سردار مصود خان حالانکہ آپ کے قریبی عزیز بھی تھے مگر جب ان کو آزاد کشمیر کا صدر بنایا گیا تو آپ نے ایک سیاسی نشست کے اوپر ایک غیر سیاسی آدمی کی تقرری کی تنقید بھی کی اور مضمت کی میں آپ کو جس بات نے مجھے ان کے زیادہ قریب لائیا اور جو چیز میں نے اپنی زندگی میں ان میں سیکھی جب میں ایک علاقے میں رہتا تھا بوری فرمان صاحب میرا تعلق راولا گور سے ہے تو وہاں جب میں ادھر نیچے رہتا تھا تو میں سمجھتا کن روے زمین پر سجید ہی رہتے ہیں اور کہیں کوئی نہیں رہتا جب تھوڑا سا اوپر اٹھا میں راولا گور آنے جانے لگے تو پھر میں نے سمجھا کہ یہاں پوری دنیا میں صدر اور سجید ہی ہیں باقی کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے تو جب ہم اس سے آگے بڑھتے رہے ہمارے پردے اٹھتے رہے میں نے خالد ابراہیم خان صاحب سے دو چیزیں سکھی ہیں جو میری اپنی زندگی کا میں نے جن کو حصہ بنایا وہ یہ کہ علاقائی تاثب قبیلہ تاثب ان چیزوں سے بالاتر ہو کر بہت بڑے ویژن کے ملک سے گو یہ میں نے خالد ابراہیم صاحب سے سیکھا اور جب میں ان کے ساتھ ہماری رفاقت بڑی تو اس وقت یہ میری ایمان کا حصہ بن گیا کہ میں اگر اس طرح کی کوئی قبیلہ علاقائی تاثب سوچوں گا تو میرا ایمان کا مزور پڑ جائے گا میں نے ان سے یہ سیکھایا ہے کہ اس سے بہت اوپر قومیں جب اٹھتی ہیں تو خالد ابراہیم خان صاحب نے سارے زندگی ابھی بھی ہم کوئی قوم نہیں ہیں ہم قومی ہوتے ہیں خالد ابراہیم صاحب ان قومی ہوتوں کو قوم میں تر دیکھنا چاہتے تھے یہ وہ شخص کا ویان تھا کہ الکہ تین اور الکہ چار کے لوگوں کو بار بار یہ کرپٹ سسٹم خالد ابراہیم کو اسمبلی سے واپس بھیجتا تھا تو ہم واپس منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے تھے خالد ابراہیم ہمارا شیشہ تھا آئینہ تھا جس میں لوگ ہمارا ان دو الکوں کے لوگوں کا ایکس دیکھ سکتے ہیں افضاد کی سیاست میں اس میں لوگ ابھی ناکاہ بھی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی خاص افضاد حاصل نہیں کر سکے تو صلاح صاحب نے کہا کہ پارٹین روزوں میں بنتی امنا ہی سیاسی قصرے کوئی تنبی لیتے ہیں میرے جو لگے وہ سوڑے اجابی ہے ناکر اقتدار پاس ہو میری سیاسی دو جیت کا مائلہ ازاد کشمیر کی حکومت کو بارتیا اور باپکار بنانا یہاں یہ کہاں لوگ پر اس پر خان میرے کی بارے بسپی کوئی لکھوں کو معلوم کرنے گا ہے میں کیا آدھا کہ شروع شروع چاہے ہیں یہ تھے خالد صاحب ابراہیم صاحب نے کہہ دا یہ تھے بہت بڑا ایک ٹنگ گراؤنڈ ٹون آنہ صاحب جس کی آڈہ آخنی آئی کالا ہے اُتھے ایس کھیلے انہوں سے بہت چھوٹے چھوٹے فوٹبال ہوئی پھر بعد ہی کریکٹ ہوئی ایکسر خالد صاحب جدو تھے انہوں نے سیدھے اچھی کریکٹ کھیل لے توسگنے پھر بیڈ منٹن ایس ڈورنمنٹ بھارا کروانے سے اچھی توسگنے دورنمنٹ کھیل لے انہوں نے شرکت کر لے جو ہے آخری آپ اس کو شاید پیغام کہہ سکتے ہیں چونکہ ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ صدار حالدی بہم خان صاحب دو چار دن میں ہم سے جدہ ہونے والے ہیں لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جو حق کی بات ہوتی ہے اس کو کہنے میں آپ کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کے آپ کے آپ کی اس صحیح بات کے ساتھ متفق ہونے والے کروڑوں لوگ ہیں یا آپ کی اس صحیح بات کے ساتھ اختلاف کرنے والے کروڑوں ہیں تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح بات کریں ایک اور بات میں سمجھ تھا ہوں کہ جس طرح کی تربیت خالد عبریم صاحب نے اپنے کارکنوں کے گئی تو وہ تربیت جو آگے نوجوان نصر تک بڑا ضروری ہے میں مثال یہ دوں گا کہ ہمارا ایریا جو ہے وہ کافی پسماندہ ہے اور ظاہرہ شہر سے ہٹکے ہے تو وہ کارکنوں کی تربیت کے حوالے سے میں ایک مثال دینا چاہوں گا خالد عبریم صاحب کی ایک سکیم منظور ہوئی کہ جناب اس روڑ کو اپریڈ کرنا ہے اس کے لیے ظاہر ہے جو مقصر فنڈ تھے ان کو ملکیونس حوالے سے تو ہمارے کارکنوں نے یہ کیا کہ یہ روڑ جو ہے یہ مثلا ڈیڑھ کلومیٹر بنے گی ان فنڈ میں انہوں نے کچھ اپنی طرف سے بھی چندہ کیا اور تقریباً دو کلومیٹر کو روڑ مکمل کی ٹھیک ہے جی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خالد عبریم صاحب کی تربیت ہی ہے اپنے کارکنوں کو کہ جناب آپ اپنے جو وسائل ہیں ان سے بڑھ کے کام کر کے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی سیاسی کارکنوں میں اور صلی اللہ خالد عبریم صاحب میں صلی اللہ خالد عبریم صاحب سے سچے اور کھرے لیڈر صدی میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو ان کے جانے کے بعد حساس ہوتا ہے بڑے سے بڑا سیاسی نقصان پرداش کرنا اور بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے اپنی بات انتائی بے بکی سے کہنا صلی اللہ خالد عبریم صاحب کا دلہ انتیاز تھا خالد عبریم صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے وہ صداد محمد عبریم خان کے اور چوہدری غلام ابباس کی جو نظریات اور خیالات تھے وہی نظریات اور خیالات ان کے بھی تھے پاکستان کے حوالے سے کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے اور ہم بار بار سن چکے ہیں ان کے خیالات کو بھی کچھ چیز ان کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ازاد کشمیر کو یا جمہو کشمیر کو پاکستان بنانا کرتے تھے یا وہ جو ہے باقی لیڈروں سے کوئی مختلف سیاسی خیالات رکھتے تھے یا آئیڈیالوجی رکھتے تھے ان سب لیڈروں کی تقریباً ایک جیسی آئیڈیالوجی ہے خالد عبریم صاحب میں اور باقی لوگوں میں یہ فرق تھا کہ خالد عبریم صاحب کا کردار کے بارے میں ہم بلہ کسی خوف اور تعدید یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ ایک نہایتی دیانتدار انسان تھے بلکہ میں کہوں گا وہ ضرورت سے زیادہ دیانتدار تھے مالی طور پہ بھی اس بات کی گواہی بیشمار لوگ دیتے ہیں کہ ان کو بیشمار مواقع ملے لوگوں نے پیشکش کی اتیاد دینے کی کوششیں کی لیکن خالد صاحب جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی درویشن و زندگی گزاری ہے ہم نے خود ان کی جیب کو بار بار دیکھا اور بعضوں کال خراب ہوتے بھی دیکھا خراب ہوئی بھی دیکھا لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا راستہ جو تھا انہوں نے اپنی مرضی سے چنا ہم خود سیٹسفائیڈ ہیں میں خود اپنی ذات کے حوالے سے کہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے جو لوگ مجھے چاہتے تھے کہ یہ کریں میں نے وہ نہیں کیا زندگی میں میں نے خود دیکھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم نے وہ کرنے کی کوشش کیا جو میں نے کیا وہ سارا صحیح نہیں ہے وہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں لیکن کوشش ہی یہ کہ اگر آپ کی سوچ ہے کہ یہ صحیح کا رہا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے کوئی اچھا مانے یا برا مانے لیکن آپ کو کرنا چاہیے سردار خالد عبراہیم خان زندہ ہے داخلی سیاسی آزادی کی سوچ میں سردار خالد عبراہیم خان زندہ ہے جمہوریت کی جد و جہد کی سوچ میں سردار خالد عبراہیم خان زندہ ہے آمریت کے خلاف ڈٹ جانے کے خوصلے اور جذبے میں مگر سردار خالد ابراہم خان اس دن مر جائے گا جب آمانے والی نسلوں کو ان کے اصولوں کی تعلیم دینے میں ناکام ہو جائے گا موسیقی